سب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمائین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو تھم نیل سے بھی پتا چل گیا ہوگا کہ فتنہ درجال کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہو کہ فتنہ درجال کیا ہے اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے اور ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے ہم اصحابہ یمین میں سے ہوں گے کہ یہاں کفار میں سے تو شروع کرتے ہیں جیسا کہ فتنہ درجال ذہن میں آتا ہے یا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہوگی کہ سورہ کحف بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہ پہ یہ سن رکھا ہوگا کہ سورہ کحف جو ہے وہ درجال کے بارے میں اسے حفاظت کرتی ہے اسے بچاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پر کیسے یہ آج کا ٹاپک ہے حالانکہ پوری سورہ کحف میں کہیں پہ بھی درجال کا ذکر ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیسے بچاتی ہے اس کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے میں ایک آیت سورہ کحف کی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ جَعَلْنَ مَا عَلَى الْعَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَا جَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا اس کا ترجمہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسمان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے احرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ربی شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ تو اس کے بعد ایک آپ لوگوں کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا جو صحیح مسلم شریف سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد اور فتنہ کے وقت عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنے کا سبحان اللہ اور اگر حدیث سے دیکھیں تو فتنہ سب سے بڑا کیا ہے تو بخاری شریف کی 5096 نمبر حدیث ہے کہ میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے یہ مطلب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو سب سے بڑا فتنہ عورت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے تو اب ہم آگے جا کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سات ایسے سائنز جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے بڑی سے بڑی بیلڈنگز بنانے میں یہ حدیث میں سے میں نے ریفرنس لیا ہے یہ بخاری شریف میں ہے اور دوسرا یہ ہے دوسرا سائن یہ ہے کہ میوزیک اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہر گھر میں پائے جائیں گے یہ ابن ماجہ سے میں نے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا یہ ہے کہ زمین سکڑ جائے گی زمین چھوٹی ہو جائے گی یہ ترمزی شریف سے ہے اور پانچوہ یہ ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ ہوگا یہ بھی ترمزی سے ہے اور مسجدوں میں اور چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی زیادہ ماننے لگ جائیں گے فرما برداری کرنے لگ جائیں گے اپنی ماں کو چھوڑ کے ترمزی شریف سے میں اپنی بات نہیں کر رہا اس کے بعد یہ ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گے لوگ اونچی اونچی بولیں گے آپ دیکھتے ہیں موبائلز میں مویزک لگا ہوتا ہے کال آ جاتی ہے تو یہ فتنوں کا دور کی سات نشانیاں ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے اب اس کے بعد ہم علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ کچھ دن پہلے دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں ڈسکیشن ہو رہی تھی فتنوں کے بارے میں تو تمام ہی دوستوں نے بہت ہی پریشانی کا اظہار کیا کہ آج کل کے دور میں ان کے لیے سب سے مشکل ہو رہا ہے ان کی اولاد کو سنبھالنا تو فتنہ دجال صرف دجال کا نام نہیں ہے کہ وہ ایک کانہ سا شخص جو کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا وہ آئے گا تو وہی دور دجال کا ہے وہ فیزیکلی دجال آئے گا اس سے پہلے فتنہ دجال جس کو ہم لوگ ابھی فیس کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان اس ٹائم چل رہا ہے فتنہ دجال دجال کے فتنے کا دور ابھی چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دجال آپ کو دکھائے گا جو وہ جھوٹ ہوگا اور اس کے پیچھے سچائی کچھ اور ہوگی آج کل بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کو فلم و ڈراموں میں اور یہاں نارمل لائف میں بھی جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی سکون ہے حالانکہ اس میں ہوتا نہیں ہے اور وہ ساری دنیا کی ایکانومی کو ساری دنیا کے کاموں کو اپنی مٹھی میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سوپر پاور کہتے ہیں حالانکہ سوپر پاور تو اللہ ہے تو یہ دور چل رہا ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہوگا یہ بہت اہم ہے اس سے ہمیں بچنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانہ ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ فتنہ پھیلانا قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم اس میں بڑھتے جا رہے ہیں فتنہ ہم لوگ بھی پھیلاتے ہیں جیسے کہ آج کا سودی نظام ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بینک سے لون نہیں لیں گے تو ہم بزنس نہیں کر سکتے ہیں ہم ایک اچھے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں بینک سے لون لینا بہت ضروری ہے یا ہم اپنے پیسوں کو بھی رکھوا دیتے ہیں کہ ہمیں انویسمنٹ ملے گی پیسے ملیں گے سیونگ ملے گی تو یہ سارا کچھ فتنہ دجال کا حصہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سورہ کحف پہ سورہ کحف میں چار چیزوں کا ذکر آیا ہے اگر ہم دیکھے کہ وہ ہمیں دجال سے کیسے بچائے گی تو وہ چار چیزوں کا ذکر آیا ہے سب سے پہلے اصحاب کحف کا اور اس کے بعد قصہ ذلکرنین بھی ہے باغ والوں کا واقعہ بھی آتا ہے اور قصہ موسیٰ علیہ السلام یہ چار واقعات اصحاب کحف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی پوجہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ پتا چل گیا کہ حق کیا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ہمارا اللہ ایک ہی ہے اور اس کی عبادت ہم کیوں کرے ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں تو اس سے ہمیں یہ واقعہ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لئے راستے کھول دے گا باغ والوں کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں سے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ یہ تو چیل پیل میری وجہ سے ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت فضل کرم آپ پہ ہوتا ہے اس کا انکار کیا تھا تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ترقی ہے جو ہماری زندگی میں بہترییاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے گا نہیں تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو آپ سے چھین سکتا ہے قصہ موسیٰ سے یہ ہے کہ وہ ایک بندے کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اس نے یہ کنڈیشن رکھی کہ میں آپ کو ساتھ لے لوں گا پر آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کر رہا پر پھر بھی انسان ہے نا وہ واقعات پیش آتے گئے وہ پوچھتے گئے ایٹ ڈی اینڈ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے سے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اچھے سے جانتا ہے اس سے کوئیسٹن کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اگر بات کر لی ہے تو آپ اس کے ساتھ چلیں اور قصہ ذلکرنین یہ بڑا فیمس ہے بچے بچے جانتے ہیں یاجوج ماجوج ہیں وہ قیامت کے پہلے آئیں گے تو ان کو ذلکرنین جو تھے انہوں نے وہ ایک سی سپلائی دیوار بنا کے ان کو ادھر قید کر دیا تھا اور یہ اس وقت تک وہاں سے باہر نہیں آسکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا عزن نہیں ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اس دن وہاں سے نکل آئیں گے اور دنیا میں فساد پھلانا شروع کر دیں گے اور دنیا کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سیوہ کوئی بھی آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے جب آپ کسی بھی حالت میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں گے تو پھر آپ کو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ایک سجدہ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجاد تو اس کے بعد جو میں سربہ سجدہ ہوا کبھی جو میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی وحدانیت پر یقین کر کے سجدہ جب آپ کریں گے جب آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جب آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ تو پھر آپ کو سارا کچھ ہی ملے گا سبحان اللہ و بحمدہی تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھ کے جب آپ ایک سجدہ کریں گے تو دنیا کی ساری پریشانیاں جو آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے کام نہیں آرہا ایسے ویسے ختم ہو جائے گا اور سورہ قحف میں ہی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جگڑالوہ کیا ہوا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں تو قرآن میں بارہاں بتایا گیا ہے اور پورا قرآن انسان کے لئے نکلا ہے انسان کے لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے اور اپنی آخرت کو سوارے جو ہمارا مقصد ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت ساری انفرمیشن حاصل کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ پہ چلنے کی اور حق سچ بتانے کی تفیق عطا فرمائے اور آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فتنہ درجال میں ہم ایک ہم ختم ہو جائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ